بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس ہم جو لازٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ ہم نے پریڈکٹیو پارسنگ کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کر رہے تھے جسے میں نے اللون پارسنگ بھی کہا تھا میں نے یہ بھی ساتھ میں کہا تھا کہ پھر ہم نے دیکھا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کنسٹرکشن آف اللون پارسنگ ٹیبل اس کے کچھ ہمارے پاس سٹیپس ہوں گے ہم پہلے سٹیپس کی طرف ہم کانٹینیو تھے ہم فرسٹ کنورٹ کر رہے تھے لیفٹ ریکرزیف گرامر کو رائٹ ریکرزیف گرامر کے اندر میں نے اس کا فارمولا آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور میں نے کچھ جو ہے وہ اگزیمپلز جو ہے وہ ابھی آپ کو سالو کر کے دکھائیں تھیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہم اس کی کنورجین کریں گے ڈیریویشن کے لیے ٹھیک ہے تو ہم سو کہ آپ نے جو ہے اس کی گھر میں پریکٹس کی ہوگی اور آج جو ہے وہ میں اسی اگزیمپل سے جو ہے وہ آگے کانٹینیو کرنے لگا ہوں تو لازٹ ٹائم جو میں نے آپ کو اگزیمپل کو جو ہے وہ کنورٹ کر کے دکھایا تھا وہ یہ تھی اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کے کس طریقے سے جو ہے ہم فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے جو ہم اس ڈیفرنٹ جو میں نے گرامرز یہ نہیں ہے ای ٹی پلس ٹی سلیش ٹی اس کو بھی میں نے کنورٹ کر کے دکھایا تھا اور ٹی 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 ٹو ٹی سٹہریک ایف اور ابلیگ ایف اس کو بھی میں نے آپ کو کنورٹ کر کے دکھایا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہم اس کی کنورٹین کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کیا تھا فارمولہ تھا اس فارمولہ کی یہ مدد سے ہم نے کیا کیا تھا چیزوں کو کنورٹین کے اوپر لگایا تھا اور جو ہے اس کو سلوشن اس کا ہم نے نکالا تھا کہ ہم کہ اس کو رائٹ ریکریف گریمر سے ٹھیک ہے لیفٹ سوری لیفٹ ریکریف گریمر سے رائٹ ریکریف گریمر کے اندر کس طریقے سے کنورٹ کریں گے یہ ہم نے دیکھا تھا اگر آپ کوئی بھی اس کو پر پروڈکشن چلا کے دیکھیں جو پروڈکشن اس کو پر چلا گی سیم یہی پروسیجر جو ہے وہی پروڈکشن یہ بھی کرے گی لیکن کرے گی کیا یہ ہمارے پاس ہوتی یہ لیفٹ ریکریف گریمر تھی یہ کیا ہوگی رائٹ ریکریف گریمر ہوگی اب اس کی جو ہے میں آپ کو ایک اور ایک جمپل جو ہے وہ سالپ کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ کو یہ کلیر ہو جائے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک جو ہے وہ پروڈکشن رول ہے وہ یہ ہے کہ سٹمس ٹو س اے بی اب دیکھیں یہاں پہ پھر کیا ہو گیا یہ جو نون ٹرمینل تھا اس نے یہاں call itself ہو گیا یہاں پہ دوبارہ آ گیا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہی ہم نے کرنا ہے کہ اس گریمر کے رائٹ سائیڈ کے لیفٹ میں یہ نون ٹرمینیشن دوبارہ نون ٹرمینل ساری دوبارہ اپیئر ہو گیا ہم نے اس کو رموو کرنا ہے اور اس کو رموو کیسے کرنا ہے وہ میں نے آپ کو یہاں پہ فارمولا بتایا تھا کہ اس کو رموو کرنے کے لیے ہم یہ کام کریں گے ای ٹیمز ٹو ای ٹیمز ٹو بیٹا ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کو کیا کریں گے رموو کریں گے اب اس کے لیے ہم جو ہے وہ پروڈکشن کیسے بنائیں گے اس کے لیے اب میں جو پروڈکشن بنائیں گے اس ٹیمز ٹو اب ہم نے کرنا کیا ہے پہلے اس پارڈ کو رموو کر دینا ہے اس کے لیے میں کیا کروں گا اگر میں کہوں کہ یہ والا پارٹ ہے جس کو میں کنسیٹر کر لیتا ہوں یہ الفا ہے ٹھیک ہے یہ ہی ہم نے last time discuss کیا تھا اگر یہاں پہ فارمولا کے دیکھیں a ٹیمز to a اگر اسی طرح کے دو non terminal itself call ہو جائیں دوبارہ repeat ہو جائے تو اس کے لیے ہم جا کریں گے ایک پارٹ اس کا یہ بنائیں گے کہ alpha والا پارٹ لیں گے اور دوسرا بیٹا والا یہاں پہ دیکھیں میں نے کر کے بھی دیا تھا کہ a times to beta اور a ڈیش یہ ہم نے new variable create کیا تھا اور اسی a کو ختم کرنے کے لیے اس پھر alpha والے part کو اٹھا کے یہاں پر رکھا تھا کہ alpha اور a ڈیش آ جائے پھر a ڈیش کو ہم نے epsilon transition سے ختم کرا جیا تھا تو سیم کام ہم نے یہاں پہ یہی کرنا ہے کہ s times to ab کو میں پہلے لے لینا s time to ab اب دیکھیں یہاں پہ وہ non terminal ختم ہو گیا لیکن میں یہاں پہ s کے نام سے ایک نیا جو variable ہے وہ create کروں گا کیوں create کروں گا کیون کہ یہاں پہ اگر میں a ڈیش دیکھوں تو یہاں پہ alpha a ڈیش ہے alpha کے ساتھ a ڈیش مطلب میں ایک نیا variable a ڈیش بنایا ہے تو alpha والی condition یہاں پہ آگئی اور ساتھ میں نے کیا کر دیا a ڈیش دیا اب اس میرے پاس کوئی input string جو ہے وہ آجائے میں کہتا a b a b a b اگر یہ میرے پاس کوئی input string آجائے تو اگر میں اس ہی اوپر پہلے چلا کر دیکھ دیکھ s times to s a b ٹھیک ہے میں کہتا ہوں production start اس نے کیا کیا کہ پہلے اس s کو replace کر دیا اس ہی s a b s a b ویسا کے ویسا آگیا اور یہ a b پھر compiler پھر اس s کو replace کر دیکھ اس کے س س کے س پھر کیا آئے گا s a b اب remaining a b a b a b a b ٹھیک ہے اس ہی طرح non termination کی طرف چلا جائے night loop generate ہو جائے گی اب میں اگر اس ہی کو جو ہے اس ہی input string کو جو ہے وہ اس اب جو میں نے conversion کی ہے write trigger اس کے ثروں اگر solve کروں تو کیسا ہوگا میں کہتا ہوں s times 2 a b s ہو گیا اب مجھے کیا چاہی s production start a b ویسا کے production اگر چننیں گے تو پھر آ جائے a b s ڈیش ٹھیک ہے پھر a b ab اس s کو میں پھر اس پہلی کے ساتھ replace کر دوں گا تو یہ آ جائے a b s ڈیش اب کیا کر دوں گا یہاں پہ a b a b a b اور یہ s تا اس کو epsilon transition pass کر دوں گا اور اب ہمارے پاس finally جو ہے وہ کیا ہو گیا a b a b generate ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہوا گیا non termination سے ہم بچ گئے left recursive grammar سے right recursive grammar کی طرف move ہو گئے اب یہاں پہ یہاں پہ تو دیکھیں اس سے پتہ نہیں تا کہ میں نے آگے generate کیا کرنا اس لئے وہ infinite loop کے اندر پھنست آگیا یہاں پہ دوسرے پتہ ہے کہ مجھے a b چاہیے ایک a b آگیا پھر دوسرا a b چاہیے جی دوسرا اب تیسرا a b تیسرا a b کے بعد اب اس پتہ ہے اس کے آگے کوئی چیز نہیں ہے اس ترمینیشن کی طرف فس جائے گا بار بار اس کو recall کرتا رہے گا یہاں تک ہمارا جو پہلا جو step تھا وہ complete ہوا ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر کیسے ہم نے کروڑی انگی کہ اس کی left recursive grammar سے right recursive grammar کی طرح اب ہم آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے نان deterministic grammar کو deterministic grammar کے اندر convert کریں گے جی یہاں پہ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں اب میں یہاں پہ بتانے جا رہا ہوں کہ نان deterministic grammar کو deterministic grammar کے اندر convert کریں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ non deterministic grammar ہوتی کیا ہے یہاں پہ مطلب if two are more than two productions ٹھیک ہے if two or more than two productions start with the same terminal یا non terminal اگر کوئی بھی production جو ہے وہ start ہو جائے ٹھیک ہے دو یا دو سے زیادہ کوئی بھی ہمارے پاس more than two productions ہو ٹھیک ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے وہ کیا کہ لائے گی same terminal یا non terminals کے ساتھ اگر دو یا دو سے زیادہ ہمارے پاس production start ہو جائے تو وہ non deterministic grammar کہلا یہ for example اگر کہوں کہ میرے پاس جو ہے وہ یہ example کے طور پر دیکھیں تو s times to a b s times to a c اور s times to a d یہ آپ نے پرشان نہیں ہو نا کہ یہ کیا چیز ہے بار بار یہ کیوں repeat ہو رہا ہے actually اس کا مطلب یہ ہے کہ s a b generate کر سکتا ہے s c b generate کر سکتا ہے اگر اگر آپ example کے طور بات سمجھ جاؤں تو وہ کچھ اس طریقے سے ہوگی کہ اگر میں کہتا ہمارے پاس ایک production ہے a b1 a times to b2 a times to alpha b3 for example اگر ہمارے پاس یہ productions ہیں دو سے زیادہ productions ہیں اور ہو بھی کیا رہی ہیں سیم production ہو رہی ہیں اب اگر ہمارے پاس parser کیا کرے گا جب اگر میں کہتا ہوں required ہے ہمیں اگر ہم نے drive کرنے ہے alpha b3 ٹھیک ہے تو وہ پہلے parser کیا کرے گا اس کو اٹھائے گا parse کرے گا ٹھیک ہے پہلے alpha اس نے چاہیے چاہیے نہیں پھر وہ back ٹریک ہو جائے گا یہ مسئلہ ہو گیا ٹھیک ہے پھر اگر وہ دوسری transition اٹھاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پہلے alpha ہو گیا alpha تو چاہیے مجھے پھر وہ کیا کرتا ہے یہ b2 ہے نہیں سوری یہ بھی نہیں چاہیے تھا پھر back number پہ آتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کو اٹھاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے پہلے alpha ہو گیا اب اس کے بعد مجھے b3 چاہیے اب کہتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے آپ کو 3 production rules بتائیں ہو سکتا ہے 3 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں اس ہم نے اس مسئلے سے بچنے کے لئے نون deterministic grammar کو deterministic grammar کے اندر convert کرنا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ نون deterministic grammar کے اندر convert ہو گی اس مسئلے کو ہم نے کیا کہا کہ یہ back tracking ہے اب دو یا دو سے زیادہ productions جو ہیں وہ کیا ہو جائیں اگر آج نون terminal کے اندر تو ہم نے کیا کرنے ہے ان کی conversion کرنی ہے کہ ہمارا compiler intelligent ہو جائے اور اس سے پتہ چل جائے کہ میں نے یہ والا portion ہی اٹھانا ہے اور اس کو ہی solve کرنے اور بات جائے اور بار بار back tracking کے مسئلے سے بات جائے تو اس کے لئے ہمیں یہ پہ اگزمپل کے اندر بھی یہ ہی بتایا ہے کہ اگر ایک ہی product s times to ab s ab se start ہو سکتا ہے s ac se b start ہو سکتا ہے s ad se start ہو سکتا ہمیں چاہیے اگر ad o اب دیکھیں یہاں پہ b a r 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 more productions جو ہیں وہ same جو ہے وہ کس کے ساتھ terminal یا non terminal یہاں پہ ضرور نہیں ہے کہ non terminal ہوگا یا terminal ہوگا یہ combination بھی ہو سکتا ہے کبھی terminal کا combination بھی ہو سکتا ہے non terminal کبھی combination ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس چیز سے avoidance کے لیے ہم نے کیا گیا اس non deterministic grammar کو convert کر دیا پچھلے lecture کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ note کے top down parser cannot handle the non deterministic grammar ٹھیک ہے parser جو ہے وہ کس کو handle نہیں کرتا non deterministic grammar کو handle نہیں کرتا we have to convert into deterministic grammar through left factoring technique صحیح ہو گیا اب ہم نے کرنا کیا ہے اس non deterministic grammar کو convert کرنا ہے deterministic grammar کے اندر اب اس کو convert کرنا کے لئے جو process ہو گا اسے ہم کہیں گے کہ left factoring technique کہلائے گا left factoring technique ہوتی گیا left factoring technique the process of converting non deterministic grammar into deterministic grammar صحیح کہ اب جو process ہوگا ہمارے پاس non deterministic grammar کو deterministic grammar کے اندر convert کرنے کا اسے ہم کیا کہیں جو left factoring technique ہوگا it is done to avoid the back tracking of parser parsers کی back tracking سے بچنے کے لئے ہم اس technique سہارا لیتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کی کچھ examples ان کو solve کرتے conversion کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کوئی نہ کوئی formula adapt کرنا پڑے گا جیسا ہم نے last lecture کے اندر left recursive grammar سے right recursive grammar کے لئے formula بنایا تھا تو یہاں پہ اس کے لئے بھی ہمیں کیا کرنا پڑا ایک formula بنانا پڑا اس کے لئے ہم کیا کہیں اگر اس طرح کیا ہمارے پاس کیا آج ہے اس کا مطلب یہ پریشان نہ ہو اگر اے alpha b1 پہ بھی جا سکتا ہے اے b2 بھی جا سکتا اے times two alpha b3 یہ مطلب تین different grammar ہیں میں ایک line کے اندر اس کو لکھ دی ہیں اب اس کے لئے جو ہمیں فارمولہ بنانا پڑے گا وہ فارمولہ یہ ہوگا کہ میں کہتا ہوں a times two اب دیکھیں یہاں پہ یہ production alpha سے start ہو رہی ہے یہ بھی alpha سے یہ بھی alpha سے تین وں ایک example جو وہ solve کر دیکھ لیتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے باس ایک example ہے s times to t a b s t c اب اگر اس ہی کے اندر آپ دیکھیں میرے پاس یہ دو grammar ہیں s to a b a s to t c یہ بھی t سے start ہو رہے چھوٹے اور یہ بھی t سے start ہو رہے صحیح ہو گیا تو اس کے لیے a اس b کو solve کرنے کے لیے پہلے مجھے اس ہی فارمولے کے تحت کیا کرنا پڑے گا کیوں کیوں کہ یہاں پہ t دونوں grammar کے اندر آ رہا تو اس کو convert کرنے کے لیے میں کیا کروں گا یہ پہ میں کہتا ہوں s times 2 t کو common لے لوں گا اور اس کے بعد میں نے کہا کہا تھا ایک variable بنا لیں جسے میں x کہہ دوں گا اب کیا کروں x کو replace کرا سکتا ہوں کس کے اور اس کے اندر بھی کوئی repetition نہیں ہے اب دیکھیں successfully کیا ہو گیا میرے پاس اس example کو convert کر دیا اس کے اندر اب اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے tc کو parse کروانا ہے صحیح tc کو parse کروانا ہے تو کیا کرے گا s times to tx ہوگا ٹھیک ہے یہ پہلی production اٹھائے گا ٹھیک ہے ہمارا جو parser ہوگا اسے پتا ہے parse کیا کروانا ہے tc parse کروانا ہے ایک مطلب اس کے ساتھ terminal non terminal ہے اس کے لئے اس نے کیا کر دیا s times 2 tc پہلی اس کو اٹھا یا پھر اس production start t اس x کر دیا tc result generate کر کے دے دیا اب دیکھیں یہاں پہ parser ہمارا وہ intelligent ہو گیا اسے پتا ہے کہ مجھے چاہیے کیا چیز ٹھیک ہے اس لئے اس نے کیا کر لیا یہاں پہ اس کو choose کر کے اور اس ہی production کو اٹھا کے مجھے parse کر دیا اگر اس سے convert نہ کرتے تی سی ٹھیک ہے تو پہلے وہ اسے tb کو اٹھا لیتا s times to tab for example اس پہلے production کو پک کر لیتا چاہیے تو مجھے یہ نا لیکن اس پہلے کو پک کر لیتا ہے تو پھر جب اس نے اس کو tb a کو replace کیا اس کے ساتھ پھر b ویسا گئے پھر اس نے tb کو اس کے ساتھ replace کیا جب یہاں پہ پہنجھ اس نے کہا چاہیے نہیں تھا پھر وہ یہاں سے back track کر کہ پھر واپس آئے گا پھر دوسری production کو اٹھائے گا ریزارٹ دے گا اب یہاں پہ اتنا lengthy process کرنے کے بعد اس پتا چلا کہ نہیں ہو یہ تو t کے بعد مجھے چاہیے نہیں تھی پھر واپس گیا پھر اس نے دوبارہ دوسری production کو اٹھایا اور اس کو parse کر دیا تو یہاں پہ اس سے بچنے کے لئے ہم نے کیا کیا اس کو non deterministic grammar کے اندر اپنے فارمولے کے تاریخ convert کیا اب مجھے چاہیے ہی tc تھا اب میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ مجھے کیا چاہیے فار اگزمپل میں کہتا ہوں کہ t of a b چاہیے t of a b یہ مجھے required ہے یہ میں drive کر رہا ہے تو اب وہ کیا کرے گا اب parser کیا کرے گا s tx کو ٹھائے گا اس کے بعد کیا کرے گا production start t x کو اب دیکھا اس نے کیا چاہیے اسے a اور b دو variable چاہیے تو اس x کو اس production کے ساتھ کیا replace کر دیا tx a اور b کے ساتھ replace ہو گیا اب t a koo a koo replace kia t a b koo b koo اب دیکھیں یہاں پہ اس کے پاس successfully اس پارسر کی derivation ہو گی امید ہے آپ کو example سمجھ آ گئی ہو گی اب اس کی ایک اور example میں solve کرنا چاہوں گا آپ solve کر کے دکھاتا ہوں وہ تو simple تھی یہاں پہ combination تو ہے تھوڑا سا میں پھر یہاں پہ change کر رہا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ یہ میرے repeat ہو رہے تو اس کے لئے میں کہوں s times to i t e s ساتھ میں x ایک variable بنا لوں گا اب یہ portion repeat ہوا اسے ہم نے same لکھ لیا common لیا اور x ایک variable ہم نے بنا لیا x اس کو میں replace کر سکتا ہوں کس کے ساتھ یہاں پہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے اسے null transition دینے ہی x کو j ہے it s اس کے ساتھ یہ بچہ اور دوسرا x کو null transition کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں replace کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ common لیا it es common آگیا x کا variable بنا دیا x کو replace اس باقی portion ہمارے بچا نا اس کو بھی x کے ساتھ replace کر سکتا ہوں اور یہاں پہ کچھ نہیں ہے تو اس کے لیے null ہمیں لازمی لکھنا پڑے گا null لازمی لکھنا پڑے گا کہ ہم یہاں پہ آگے ہے کچھ نہیں تو انٹ سٹائرک t e اس طرح کے example آج پہلے میں اس کو solve کروں گا کہ e times 2 اب دیکھیں t یہاں پہ بھی آرہے اور t یہاں پہ بھی آرہے اس کو common لے لوں گا x کو replace کس کے ساتھ کر سکتا ہوں اس والے portion کے ساتھ plus e ساتھ ٹھیک ہو کچھ نہیں ہے نا x کو null کے ساتھ بھی replace کر سکتا ہوں یہ آپ نے null لاز میں لکھنا ہے کیونکہ پھر وہاں پہ production ہوتی ہے production کے اندر ہمیں چیزوں کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے اب دوسرے نمبر والی ہمارے پاس اگر آج ہے t times 2 int یا int steric t oblique e یہ ہمارے پاس آج ہے تو ہم کیا کریں گے کہ t times to int کو ہم کیا کر لیں گے common لیں گے اب یہ 3 جو ہیں ہمارے پاس derivations ہیں 3 grammars ہیں 3 production ہے int steric ہے اور e 3 grammar ہم نے 3 کے اندر دیکھ ہے 2 کے اندر مجھے int common مل گیا تو میں کیا کر دوں گا یہاں پہ int لکھ دوں گا اور y کے نام سے یا میں variable ایک نیا terminal بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے پھر y کو میں کس کے ساتھ replace کروں گا ٹھیک ہے y کو بھی replace بچ رہا ہے ویڈیو کے اندر ہم third part کے اوپر بات کریں گے اب یہ ll1 passing table کو construct کرنے کے لئے ہم نے پہلے دو point دیکھ لئے ہیں میں نے four points بتایا تھے third point ہم پھر دیکھیں گے first follow sets production کا کیسے بنائیں گے پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے ll1 نون ڈیٹرمنیسٹک گریمار کو ڈیٹرمنیسٹک گریمار کے اندر کیسے convert کیا آپ نے گھر کے اندر پریکٹس جاری رکھنی ہے آگے آنے والی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں